مڈ ویڈ کے نو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں فائنلی اور کافی ہائٹ ہے اور ہندو کمیونیٹی نا پہلے آتی یہاں پہ وزٹ کرتی ہے اور پھر اس کے بعد نانی مندر کی طرف جاتی ہے ہائٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے لوگ لگ رہے ہیں اور ابھی بھی کافی اوپر جانا ہے ہم نے حالت خراب ہو چکی ہے بہت اوپر ہے فائنلی ہم لوگ توپ پہ آگئے اور توپ سے محول دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کیا ہو رہا ہے بھائی بھائی ہم لوگ آگئے ہیں بھائی نانی مندر یہ دیکھئے کہ شادی چل رہی ہے یہاں پہ بھی ان کے عبادت چل رہی ہے یہ کیا ویو ہے آہ ما شہاللہ خن ملیر کا وات او ویو اور عوام دیکھ سکتے ہیں اس ٹرم کتنی آئے بھی ٹھیک ٹھاک عوام آئے بھی ہے بھائی واو بلکل ایسا لگ رہا ہے کوئی ڈال ہے اس جگہ کو میں آپ لوگ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں ہوں کہ آپ لوگوں نے لازمی سے وزیٹ کرنا ہے اور یہ ایسی جگہ ہے جو کہ لوگ دور دور سے گیا دوسرے ملکوں سے بھی آتے ہیں اس سے پس کو دیکھنے گئے ہیں پرنسلسوں کو موسیقی چل بھائی منیب بھائی اپنا جلوہ دیکھاؤ یہ ہے ہوئے 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 یہ ہے یہ ہے یہ ہوئے ہوئے یہ چیز اور یہ فرنچ ہے یہ بڑا زبردستا ہے موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوب آپ سب خیریز سکھوں گے ٹھیک 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 ہوں گے میرا نام امران تو موسیقی 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 کہاں گیرا ٹھیک آپ نے تو فلپروفیشنل بھائق شے ع کمنی مجھے آبود اسامہ پائی میں چلتے ہیں وہ اسامہ پھائی ملڈ رہاں اسامہ چنگ کی طرح بیٹھو بیٹھوربارک ہ helper بیٹھ میں بھائی چلنے ہیں اسی بے چلنا ہے بھائی چلنا ہے چلنا ہے چلو 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 چلے پہلے پانی کو حضرت پانی کو بھائی تلافت لے اور ایفریشمنٹ کا تھوڑا سامان لے لیتے ہیں چپ دیکھ لے یہاں پہ کچھ چلو بھئی گاڑی میں میٹھنا شروع کر گیا ایسی دیر ہو گئی ہے ٹائم کیا ہو گیا سوہ پانچ تو ہو گئی چین چار گھنٹے میں پہنچ جائیں گے چار گھنٹ میکسیمم تقریبہ ہم لوگ سوہ پانچ بھی جات نکل گئے دیکھتے ہیں کتنی دیر میں پہنچتے ہیں سب سے پہلے ہمارا جو آئے گا پوائنٹ میرے خال سے مٹ بوائل کوئن ہوئی آئے گا میرے خال سے پھر انشاءاللہ نانی مندر اور پھر اس سے آگے خند ملیر چلے بھئی فائنلی بھئی طول پلازا آگیا ہے اور اس کے بعد حب چوکی سٹارٹ ہو جائے گا یہ بھلا پول ٹوڑ گیا تھا بارشوں میں سلاب میں بھائی 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 سلاب بھائی بھائی اور ابھی یہ حال ہے بھائی تو اپنے آپ کے سامنے ایک کلومیٹر ہو گا کچھا ایک سے زیادہ ہی ہوگا اب ہم گرونت کر دی بھائی بھائی کوئی ٹیبل دیکھ لیتے ہیں ایک ٹیبل کو پڑھے جاتے ہیں پیڑ کی ٹیڑی ضرق بھائی 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 کمدان کے پاس بہت ہے بینی بھائی 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 کچھ بھی کھا رہا ہے تو پیڑ بولنا نا 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 بی بی نا نا بی بی نا ناشتہ آگیا ہے ناشتہ ہم لوگ کرنا بھی شروع ہوگی ہیں ناشتے کے بعد ملتے ہیں ہم آپ لوگوں کو چلیں بھائی چلیں بھائی سفر کی دعا پڑھ لیتے ہیں اب لانگ تائف سٹار ہو گئی یہاں سے اسامہ وی پرنسز کھڑی بھی ہے پرپوس کر تو جا کر بھائی یہ ہے زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ سے اگر آپ لوگ وہ سیدھا جائیں گے سیدھا روٹ جا رہا ہے خوزدار کی طرف وہ جا رہا ہے خوزدار کلات کی طرف اور آپ اگر آپ لوگ الٹے ہاتھ پر مڑ جاتے ہیں یہ راستہ جا رہا ہے گوادر کی طرف یہاں سے تقریباً ڈیٹھ سو کلومیٹر ہے خند ملیر اور تقریباً ڈیٹھ سو کلومیٹر ہم کراچی سے چل گئے ہیں یہاں تک اور ڈیٹھ سو کلومیٹر آگے مد ویلکانو والا راستہ یہی ہے بھائی ہے یہی ہے چار کلومیٹر آگے ہے چار کلومیٹر اُلٹے ہاتھ پی نا یہ گاڑی آتھی جاتی ہے نا اچھا یہ اُلٹے ہاتھ شکریہ ہے جیدہ کلنا تو بھائی یہ راستہ ہے مد ویلکانو کا بھائی یہاں پر بھائی بھائی یہ دیکھے گا بھائی یہ دیکھے گا بھائی نو پہنچ گئے ہیں اور دو نظر آ رہے ہیں بھائی چندرگوب میرے کال سے وہ سامنے والا ہے اور یہ اس کا نام ابھی چل کے پوچھتے ہیں اچھا بھائی ہم لوگ روڈ سے نیچوں تر گئے ہیں اور اس طرح ہی کا راستہ آپ لوگ کے سامنے آپ لوگ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بھائی مد ویلکانو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں فائنیلی اور کافی ہائٹ ہے اور ہندو کمیونٹی پہلے آتی یہاں پہ وزٹ کرتی ہے اور پھر اس کے بعد نانی مندر کی طرف جاتی ہے تو چل کے ریزن بھی پوچھتے ہیں یہاں پہ پہلے کیوں آتے ہیں کیا وجہ ہے یہاں آنے کی اور یہاں پر آکے وہ کرتے کیا ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو بتاتے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اچھی خاصی ہائٹ ہے یہ دیکھئے گا کافی ہائٹ ہے بھائی بہت اوپر ہائٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے لوگ لگ رہے ہیں اور ابھی بھی کافی اوپر جانا ہے ہم نے کافی آئیڈ ہے بھائی حالت خراب ہو چکی ہے بہت اوپر ہے تقریباً چھے مہینوں میں بھی اتنا نہیں چڑھاؤں گا میں اور دیکھ سکتے ہیں اتنی بھٹی بھٹی ہمائیں چڑھیں ہیں اور ہمارا بھینڈ بچ گیا ہے ہمارا بھائی دن سمیرے کیسے ہیں جوان آدمیو چھلو بہت لگی مزاں گوڑا نہیں ہمارا بھائی الحمدللہ پہنچ گئے ہیں ہم چھے خاصے جو گائے ہیں اے جوان آدمی میں یہ ہی دیکھ رہا ہوں جوان آدمی ہوگے نہیں چڑھنا Bulls ہم لوگ توپ پہ آگئے اور توپ سے محول دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کیا ہو رہا ہے بھائی بہت زیادہ ہائٹ پینسٹ ہے ہم لوگ بہت زیادہ اور چندر گروپ کا آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں گے مٹی اٹھاو کے اپنی سکین پہ لگا رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں گا یہ اگر یہاں گئے تو اندر چلے زیادہ بندہ یہ دیکھیں گا جی یہ بیسیکلی یہ جو چندری کو بولتے ہیں انہیں بیسیکلی اگر ہم سیمپل لینگویج میں بولیں تو یہ مٹ والکینوس کے نام سے جو ہے جانا جاتا ہے جو ہے شیوشن کر جو ہے بھگوان کا ان کا یہ ہے یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ اسطان تھا جہاں پر وہ بیٹھ کر تپسیا کرتے دے یہاں پر بیٹھ کر جی بلکل اچھا ابھی ریسنٹی لوگ آ کر یہاں پر کیا کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں جی بلکل یہاں پر آ کر وہ اپنے جو جو ہے سال میں ایک بار تو موسٹی آتے ہیں جہاں پر وہ یعنی اپنی وشیس پوری کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہ جو ہے بلکل اور اس میں جو ہے ناریل ڈالا جاتا ہے اپنی وش پوری کروانے کے لیے منت کے جو ہے ناریل جو اس میں ڈالے جاتے ہیں پھر وہ انہیں نکالتے ہیں واپس اور پھر یہ نیچے وہاں پر اسی کو سیل آؤٹ کرتے ہیں یہ ایک نارمل مٹی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو ہم والکینوز ویسے بھی ہوتے لیکن اسے اسپیشلی مڈ والکینوز کا جاتا ہے کیونکہ اس کی ایک یونک ٹائپ کی جو ہے مٹی ہوتی ہے جی بلکل اس وجہ سے اور یہ اتنا ہائٹ پہ ہے جی بلکل ایسا کافی بار ہوا ہے کہ کوئی اس کے اندر چلا جاتا ہے تو کافی ان کے پیرنٹس وغیرہ یا ان کے جو ہوتے ہیں جو ان کے اندر چلا جاتا ہے تو ان کی بھی یہی منت ہے ہوتی ہے کہ ہمیں جو بھی آپ نے لیا ہے وہ ہمیں پلیز اپنا واپس کر دیں وہ بھی ہمارا عزیز ہے تو ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا کہ آج تک جو اس میں گیا تو وہ بچا نہ ہو ڈیفینیٹلی وہ باہر سیفلی نکل کے آ جاتا ہے یہ دیکھے گا یہ ہمیں گے یہ دیکھے گا ناریل سائٹ پہ کر دیا یہ دیکھے گا ناریل سائٹ پہ کر دیا ہندو کمیونٹی جو لوگ ہیں وہ پہلے نانی مندر جانے سے پہلے یہاں پر وزٹ کرتے ہیں اور یہاں سے پھر نانی مندر جاتے ہیں تو ہم لوگ بھی ایسی کریں گے ابھی ہم نانی مندر جائیں گے اور وہاں پہ دکھائیں گے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہسٹری اس کے بارے میں وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تو جوڑے رہیے گا ویڈیو کے ساتھ ساما بھائی دیکھیں کچھوے کی طرح آ رہے یہ دیکھے گا بھدے بھدے لوگ سے پہلے اتر گئے لیکن یہ ابھی کچھوے کی طرح آ رہے ہیں ڈیفینیٹلی 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 مندر انٹری ہو گئی ہے اور تقریباً یہاں سے پندرہ کلومیٹر کا سفار ہے مندر کا بہت مشکلوں سے انٹری ملی ہے بھائی کیونکہ یہاں پہ جو ہے ان کا تہوار چل رہا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بھائی یہاں پہ سٹورز لگے ہیں جس میں آپ لوگ کو بہت ساری چولیس نظر آ رہی ہوں گی اور بہت ساری چیزیں آپ لوگ کو نظر آ رہی ہوں گی اور یہاں اوپر کی طرف بھی ایک راستہ بنا ہوا ہے بھائی یہ ہم لوگ آ گئے ہیں بھائی نانی مندر ہنگلاش ماتا مین جو ہے دیکھ سکتے ہیں پورے پہاڑوں کے بیچ میں ہے اب یہ اندر چلتے ہیں اور اندر چل کے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں آپ پہ میکہ ہو رہا ہے کسی کی شادی ہو رہی ہے یہ دیکھیں گا کسی کی شادی چل رہی ہے یہ شادی ہو رہی ہے دھولا دھولن یہ ہے ٹھیک ہے یہ دھولا دھولن بیٹھے ہیں ابھی پیرے بھی ہوں گے ان کے ساتھ ہم لوگ اوپر چلتے ہیں اوپر چل کے دکھاتے ہیں یہ ہے ہمین کی مین جگہ یہاں پہ بھی ان کی بہادت چل رہی ہے یہ دیکھے گا بھائی یہ دیکھیں گا یہ مین پوائنٹ ہے جی 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 کیسے ہیں کیا ہے آپ کا کیا نام ہے انوش بھائی کیسے ہیں خریصے ہیں کیا نام ہے آپ کا مرے نام جائے اچھے یہ مندر کی کچھ ہسٹری بتا دیں گے کتنا پران ہے اور یہ کیوں آپ لوگ کے لیے بہت ضروری ہے مندر سے دوسروں کی کمپیر کیا جائے یہ ہم لوگوں کا انگلاج ماتا دھام ہے اور ہم لوگ انگلاج ماتا کہتے ہیں آپ لوگوں کو زبان میں ہم لوگ اس کو نانی ماں بھی بولتے ہیں نانی مندر جی جی ٹھیک ہے تو یہ دو لاکھ سال پرانا مندر ہے دو لاکھ سال پرانا تو لوگ بھی نہیں تھے یہاں پہ دنیا بھی نہیں تھی پہلے جی 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 تو تب سے یہ پرانا مندر ہے اور جیسے کہ ہم لوگوں کا انڈیا میں جتنے بھی ملک ہیں سب سے بڑی یاترہ ہم لوگوں کو یہ انگلاج بڑی شخصیات بھی آ چکی امیتاب بچن اور بڑے بڑے آ چکے ہیں جی آ چکے ہیں اچھا ایک اور بات ایمپورڈٹ بات بتاتے ہیں کہ جیسے کہ یہ پاکستانی اسلامی ملک ہے تو آپ لوگ کو کبھی کسی طرح کی پرابلم ہوئی نہیں نہیں یہ دیکھو ہمیں بلکل آپ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں اللہ کا شکر ہے آج تک ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم لوگ یہاں بہت اچھے رہتے ہیں لیکن ہمارا یہ ملک ہے ہمیں اتنی ازادی ہمیں کوئی ٹینشن ہوتی ہم لوگ یہاں بہت اچھے ہیں امن سے رہ رہے ہیں اور انڈیا میں دیکھو سالے دیکھو ان کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں یہ میں بھی کچھ جگہوں پہ ایسا ہے وہ بھی ایک پولیٹیشن لیول پہ کروایا جاتا ہے لوگ وہاں کی بھی بہت اچھے ہیں کچھ پولیٹیشنوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی سپورٹ میں لانے کے لیے عوام کو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں یہ کہ یہاں ہر já پھر یہ لوگ امن سے رہ رہے ہیں اور امن سے اپنا یہ کلچر نبھار ہیں بہت اچھی بات ہے یہ اس کو کیوں خوبصورتی اس کو نانی ماتا ایسے بولتے ہیں جو شا AK لطیف صاحب respeب جو تھی نا اپا تھی ، ٹھیک ہے تو ان کے ذریعے سے انہوں نے یہọnstellانہ تک تھا کہ نانی ماتا کے بلوچو میں یہ کہتے ہیں نانی ماتا آپ کی بہشہ میں ہم لوگ بولتے ہیں کہ نانی ماتا اور آپ کی بہتیا ہماری بہشہ میں یہ بولتے ہیں هنگلاج ماتا دیکھنے جو ہماری ماتا جی ہے ماتا ایک ہی ہے اس کے نام جو الگ الگ بہت شکریہ خیال ہے ہمارے میں بیٹھ رہے ہیں اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں پرنس سوپ کی طرف بس ایک چیز اچھی لگی کہ یہ لوگ اپنا امن سے تہوار منا رہے ہیں پاکستان جیسے ملک میں بلکل بہت اچھی لگی چیز اور بس یہ انڈیا میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں بس یہ پولیٹیشنز کی وجہ سے یہ تھوڑے سے فساد ہوتے ہیں وہ اپنی سپورٹ کے لیے ہندو مسلم کروا دیتے ہیں یا پاکستان انڈیا کرا دیتے ہیں کہ عوام ہماری سپورٹ میں آجائے تو مسلم بھائی بھائی تو ویسے دیکھا جائے تو بھائی بھائی ہیں سلام بھائی صحیح بات بلے صحیح بات ہے تو اچھا لگا اللہ پاک ایسی ہی رکھے خیر ابھی آگے کا جو سپر ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے ہیں موسیقی بھائی رکھنا ہے یہاں view point view point view point اسامہ بھائی تو تھک گئے میری خیال سے وہ چندرگوپ پہ چڑھتا ہے بھولے view point اسامہ بھائی چندرگوپ پہ چڑھے ان کو مٹی لگانی دیتا کہ چھکتی آتی نا آہ یہی بات ہے تالے بھائی view point سے آپ کو نظارے کراتے ہیں خون ملیر سب سے اچھی چیز یہ لگی کہ راستے بہت اچھے ہیں ساپترے راستے ہیں پیپل وی آئی پی اور ہوئے کیا view ہے ماشاءاللہ خون ملیر کا what a view اور عوام دیکھ سکتے ہیں اسٹم کتنی آئی وی ٹھیک ٹھیک عوام آئی بھی ہے ہوئے ہوئے وی آئی پی بھائی اسامہ بھائی کیسے لگ رہے ہیں بہت سبردست لگ رہے ہیں بہت پیارا منیم بھائی بھائی بہت زبردست ماشاءاللہ بس یار آپ نے پچھل لینی ہے سامہ بھائی آپ لوگ رہے ہیں بہت زبردست لیکن یہ ایک ٹریلر ہے ہم لوگ آگے جائیں گے تو اس سے بھی خوبصورت بیچ ہے بھائی آگے پاٹی تو ابھی شروع ہوں گے یہ لگ رہے کہ یہاں پر جھوٹی ہے وہ بنایا ہے پلاسٹک سوارے شیڈز وہ بھی ہٹا دیئے اچھا اور ابھی کافی ہوتلز بن گئے میں دیکھا کر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھا پوٹل کی فیسیلٹیز اب یہاں پر مل رہی ہے اور آبام بھی اچھے خاصی آگئی ہے اسی وقت سے بہت زیادہ بہت زیادہ نا مجھے تو اپنا ہاکس بے کی طرح ہی لگ رہا ہے صحیح کہہ رہے ہیں ہاکس بے بہتر ہے کچھ بہتر ہے لیکن اسی لئے ابھی تو وہاں نیچے اتریں گے تو چل جائے کتنی صفائی کی ہے کتنی صفائی کی ہے خیر آگے چلتے ہیں اس سے بھی پیارا بیچ ہے پرنسیس اوپ کی طرف نکل رہے ہیں بہت مزیدار پوائنٹ ہے یہ بھی خند ملیر کا بھی لیکن اس سے اچھا پوائنٹ بھی ہے ابھی آگے ایک اور پوائنٹ کی طرف اور سننے میں آیا کہ بہت ہی پیارا ویو پوائنٹ ہے سو لیٹس سی کیسا پوائنٹ ہے راستے بہت خوبصورت راستے ہیں بہت ہی پیارے راستے ہیں چلیں بھائی دیکھا دیتے ہیں آپ کو ویو پوائنٹ چلیں بھائی چلیں بھائی پوائنٹ پہلے یہاں پر چلیں بھائی یہ سیدھا بھائی یہ بڑا شیر یہ ایک ایجٹ میں اور یہ اپنے پاکستان میں یہ دیکھے گا یہ ہے شیر کمنٹ کر کے بتائیں یہ شیر لگ رہے کیا لگ رہا ہے بھائی ایسا لگ رہا ہے دیکھو اللہ کی کچھ تو فائنیلی بھائی پرنسے سوپ سامنے بھائی کافی سالوں سے انتظار کر رہی ہے چلکے مل لیتے ہیں اس سے بھی اس کی اسٹری بتا دیتے ہیں کہ جو پرنسے سوپ اس کو نام دیا گیا ہے ایک ہولیوڈ کی ادھاکار ہے بہت ہی مشہور انجیلی نا جولی بلکل تو وہ آئی بھی تھی وزیٹ پہ یو این کی طرف سے ایمبیسیڈر تو انہوں نے یہاں پہ دیکھا تھا ان کو چٹان کو نام دے دیا پرنسے سوپ کیونکہ وہ پرنسے کی طرح لگ رہی مطلب ایک ڈال کی طرح لگ رہی تھی تو اس ٹیم سے یہ نام دیا ہوا ہے ابھی دیکھتے ہیں چل کے یہ تاری کے بنایا گیا ہے یا خود قدرتی بنایا ہے کچھ جگہوں پہ بولتے ہیں کہ یہ بنایا گیا ہے کچھ جگہوں پہ بولتے ہیں کہ قدرتی ہوا کے پریشر سے بنایا ہے کہ ہوا اتھنی تیزی سے کروس ہوئی تو اس کی وجہ سے کٹنگ ہو گئی ہے تو خیر ہوا بارش اور ہوا چلتے 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 اس ویسے ہوئے بارال دیکھتے ہیں اور یہاں کا جو راستہ ہے نا وہ نورمل سا راستہ ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ سام بچوں کو ابھی تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے اچھا یہ جو ہے نا نیشنل پارک یہ بہت بڑا پارک ہے پاکستان کا سب سے بڑا پارک ہے انگول نیشنل پارک تو یہاں پہ بہت سارے آپ کو مارکور بھی دیکھنے کو ملیں گے ابھی تو نہیں نظر آرہے ہمیں لیکن ہوتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا مشکل راستہ آ گیا میرے خیال سے یہاں سے سٹیڑ جانے ہوں یا تو اس کی اوپر چڑکیں جائیں گے اس کی اوپر چڑکیں جاتے ہیں اچھا یہ بلکل ایسا لگ رہا ہے راستہ بنا ہوئے وہاں سے راستہ آ رہی ہوں وہاں سے راستہ آ رہی ہوں وہ طریقے ہو سکتے ہیں پاڑ ہو جاؤ پانی تیز چلتا ہو کبھی پانی کاٹتے ہو گیا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے یہاں تو راستہ بنایا گیا ہے راستہ بنایا گیا ہے یہ کیلے بنے ہیں اندر 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 اللہ بہتر جانتا ہے چلو پرنسیس کی طرف چلو ہم نے ٹاپک نیو چینج کر گیا فائنیلی پہنچ گئے بھائی بھائی کہ آپ وہاں تک ہی جانے ہیں بھائی بجے لگتا ہے سب لوگ پیچھے ہی ہیں ہم لوگ ہی چڑھ کے آگے لیکن جو ویو ہے نا بہت ہی آؤٹسینڈنگ بھائی پرنسیس ویو واو بلکل ایسا لگ رہا ہے کوئی ڈال ہے یہاں پہ آپ کہیں پہ بھی نظر ماریں گے تو ایسا لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ بنا ہوئے وہاں پہ دیکھیں اس چٹان پہ دیکھیں بلدہ ہر پہاڑ پہ کچھ نہ کچھ بنا ہوئے واو چلے بھائی آگے کی طرف جا رہے ہیں یہ پرنسیس ہوپ ہے اور ابھی ہم لوگ آگے جا رہے ہیں کچھ نیو چیزیں ڈسکور کرنا ہے دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں وہاں سے پانی کا راستہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں واو ایسا لگ رہا ہے شہر ہے یہ کوئی اچھا اس پہاڑ کے کلر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس پہاڑ کے کلر دیکھ سکتے ہیں بلیک ہے یہ براؤنچ کلر ہے یہ مٹی کا جیسے ہاں صحیح کہہ رہا ہے واو ایسا لگ رہا ہے سندری ہے ماشاءاللہ بھائی اس جگہ کو میں آپ لوگ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں ہوں کہ آپ لوگوں نے لازمی سے وزٹ کرنا ہے اور یہ ایسی جگہ ہے جو کہ لوگ دور دور سے کیا ہے دوسرے ملکوں سے بھی آتے ہیں اور ایک الگ ہی سکون ملے گا اور گرمی ہی اگر آپ لوگ کو لگ رہی ہو تو پاس میں ہی سمندر ہے ہاں لیکن ایک بات بتاتوں کہ آپ لوگ جو بھی اگر آ رہے ہیں یہاں پر تو اپنا ریفریشمنٹ کا سامان لیا ہیں کانیوی نے کھایا کچھ لیا ہیں راستے میں وہ فیسلیٹیز آپ لوگوں نہیں مل پائیں سر یہاں پیٹرول بھی ایرانی ہوتا ہے ہاں پیٹرول جو ہے نا ایرانی اپنا لے کر آ جائے ایک کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں تکریباً یہ کراچی سے 200 کلومیٹر ہوگا 200 سے 300 کلومیٹر کے اندر اندر چلیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست نظار ہیں اور آج فائنیلی پرنسس اپ سے بھی مل لیا ہم نے بھائی بھائی جا رہے ہیں ناراض نہیں وہ ٹاپ پہ دیکھے ایسا لگ رہا ہے شکل بنی ہوئی یہ یہ دیکھے آنکھیں بھی بنی ہوئی ہیں بھائی بھائی چلیں بھائی چلو بھائی چلو بھائی یہاں سے بھی آپ لوگوں میں دکھا دے تو ہم لوگ کی تنا اوپر چڑیں وہ دیکھیں گا کہ ایک تو گاڑی کانا پر ہے وہاں سے ہم لوگ یہ پیدل اوپر آئے پرنسس اپ تک یہ دیکھیں گا یہ تو کافی اچھی آپ کی ووک ہو جائے گی اچھی خاتی ہم لوگ وہاں تبھی ویو دکھاتے ہیں السلام بھائی میں نے بولا اس کی پرنسس فیس بک پہ ہاں بہت یونیک پہاڑ کے روڈ کے بیچ میں سے راستہ جا رہا ہے خوبصورتی سے بنایا ہوا ہے مطلب آپ کے مو سے خود ہی معاشرہ نکل رہا ہوگا بہت پیارا راستہ ہمارا بہت پہنچ گئے ہیں اور ہمارا بہت پہنچ گئے ہیں یہ بہت ہی پیارا ہے کافی لمبا ڈسٹینس پار کر کے مطلب پرنسیس ہوپ سے بھی تقریبا ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے کافی مقعدہ کیا ہمارا بیچ کا ہم پہنچ گئے ہیں اور ابھی اندر جائیں گے سمندر میں بھی جا کے انجوا کریں گے نماز کا سین کر لیتے ہیں کیا کہتے ہو نماز پڑھ لیتے ہیں پہ اس کے بعد اس کے انجوا کریں گے فائنسی لگائے ہیں اس کپڑے آپ کے بھائی نے نکال لیا مہتے ہیں گاڑی سے آپ جا رہے ہیں چینج کرنے اور پھر کریں گے انجوا ساما بھائی کیا کہتے ہو ابھی کافی موز رای بیچ کا یہ حال ہے یہ دیکھیں کچھرا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھائی ایک تھکھرا گوام بھائی اور ان میں کچھرا کڑ دیا ہے یہاں پر بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہیں کسی جگہ کا بھی خیال نہیں کرنا یہاں بہت مرا حال ہے سب سے پہلے کون جا رہے ہیں پانی میں کسی بھی آواز نہیں رکھ لی وائی رکھتا ہے انرجی ختم ہو گئی اس کو بچانے ہم جائیں گے پہلے جائیں گے پہلے جائیں گے اس کو بچانے ہم جائیں گے نہیں واو یا یہ دیریک ہی رہتا ہی رہا ہے پہلے چاہ رہا ہے میں سے تعلقوں جائیں گے چلے بھائی یہ اٹھار دیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں پانی میں وہ دیریک ہے بھائی سامو بھائی دیکھ لو دیکھ لو بھائی مددار مونیب بھائی کو جوز چڑ گیا ہے اس کے پیچے پیچے امدی ہے کٹا ہے کٹا مونیب بھائی کیسا تھا یہ ہے مونیب بھائی مونیب بھائی اب میری بھائی چل بھائی مونیب بھائی اپنا جلوہ دکھا یہ ہے ایک ایک بلپ 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 جی بلپ 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 دار لکھو پانی میں ریڈیو ریڈی 3 2 1 ملے ساماس دچ پر سوٹ کرتا ہے 3 2 1 ملے 3 2 1 ملے برنا ہم تجھے مال ہی جا کے پھرنگ دیں گے چلا پھرنگ چلا پھرنگ برنا ہی جائے گا چرا پھرنگ بھائی بڑی لہر آری ہے اب تو جم مانا بنتا ہے باؤ دو مانا باؤ وہاو بھائی آس بھائی آس بھائی آس بھائی آس بھائی آس تو فائنلی بھائی آپ کا بھائی امارہ سے نکل گیا تھا ملے یہاں راستے میں آتا ہے ایک گولڈن بیچ یہاں کی جو مٹی بڑی گولڈن سی ہے تو اس لیے اس کو گولڈن بیچ کہا جاتا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت بیچ ہے بہت ہی آلہ بیچ ہے یہ بہت خوبصورت بیچ ہے مطلب یہ خون ملیر سے زیادہ خوبصورت بیچ کہا جاتا ہے تو ریکمینڈ کروں گا آپ لوگو بھی آئیے کہ وہاں سے کافی لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں گا آگے سے نہیں جاؤں گا یار حالت ہی ہو گئی ہے ٹائٹ تو اس ویسے آگے نہیں جاؤں گا یہی سے آپ لوگو دکھا دیتا ہوں بھائی یہ گولڈن بیچ ہے دیکھو نا کیسی ریت اس کی گولڈن بیچ ہے یہاں پر یہاں نہ آئیں گے چلو نیکس ٹائم انشاءاللہ نیکس ٹائم انشاءاللہ آتے جاتے رہیں گے اچھا یہاں پر ایک چیز اور یہ بڑا زبردستہ ہے لیکن یہاں پر مسئلہ ہی ہے وہ آرمی کے انڈر میں آتا ہے وہ ظاہری باتیں ہم نورمل بندہ تو نہیں چاہا سکتا لیکن یہ کہ اگر کوئی چلا جانا اس کے لئے تو ایک اچھا ویو بن جائے گا کیا کہتے ہیں چلتے ہیں اچھے اچھا ویو آ جائے گا اچھے تصویر انڈیو بنے گی خیر ابھی چلتے ہیں ہم لوگ آگے اور شیئر کرتے ہیں تو اچھا جی میں نے بلوگ اینڈ اس لیے نہیں کیا تھا میں نے آپ لوگو یہ جگہ دکھانی تھی احمد بن قاسم کے سپائیوں کی قبر راستہ نہیں دیکھ سکتے ہیں پورا پنایا ہوئے ہو یہ دیکھئے کبر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پرانے سٹائل میں پہلے اس طرح سے بنتی تھی کبریں وہ دیکھئے کہ وہ وہاں سے آ رہے ہیں مندر سے دیندو کمیونٹی اس کے بعد یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کبریں یہ دیکھئے تو یہ بھی بہت ہی سٹوریکل جگہ ہے آپ لوگ یہاں آئیں تو یہ ساری جگہیں مقصد یہ ہے ویلوگ بنانے کا کہ سارے پوائنٹس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگ آئیں تو آپ لوگ بھی آ کر دیکھ سکیں اور اگر نہ آ سکیں تو اس ویڈیو سے پورا گرینڈ ٹور کر سکیں کورسٹل ہائیوے کا تقریبا میں نے سب چیزیں دکھا دی کراچی سے نکلے آپ لوگ کو والکینو دکھا دیا نانی مندر دکھا دیا خون ملیر دکھا دیا پرنسس ہوپ دکھا دیا گولڈن بیج بھی دکھا دیا تو ماشاءاللہ میں نے سارا وزٹ کر لیا کوئی کمی چھوڑ ہی نہیں ہے خیر اب گھر کی طرف نکلتے ہیں تقریبا ٹائم ہو رہا ہے چار بج گئے تقریبا سات بج جائیں گے گھر جاتے جاتے بس اب گھر کی طرف نکلتے ہیں تو گائز یہاں پہ کرتا ہوں میں ویڈیو کو اینڈ کیسی لگی بھائی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ہو سکتا تو شیئر بھی کیجئے گا اور جتنا ہو سکتا تو شیئر کیجئے گا اس سے دو چیزوں میں فائدہ ہوگا ایک تو کیوریزم کو بوسٹ ملے گا اور دوسرا ہندو کمیونٹی جو ہیں کتنے پور امن سے پاکستان میں رہ رہی ہے انڈیا تک یہ میسج بھی جائے گا تو جتنا ہو سکتا آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے ویڈیو کو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت خیال رکھی گا دعاوں میں مجھے یاد رکھی گا اللہ حافظ موسیقی